آپ کو بحق تے مہر ایک لاکھ روپے سک کہے رہے جو الوقت این کا قبول ہے نہیں نہیں ایسا کیانا تو اچھا نہیں ہوگا اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے معاف کرتے ہیں ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں جگنوں کے گھر میں اس کے شادی کی تیاری دم دام سے چلتی رہی گی جگنوں کے پاس بھی یہ شادی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا سونیا اور ہمزہ بھی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے لیکن نکاح کی این وقت جب ملوی نکاح قبول کرنے کا سوال کرے گا تو اس وقت جگنوں کے سامنے ہمزہ اور سونیا دونوں بیٹے ہوئے ہوں گے نہ صرف جگنوں خرم کے ساتھ نکاح سے انکار کرے گی بلکہ ہمزہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی جائے گی